دوستو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں جس کا نام ہے تیک انفو مینیا ریڈمی نوٹ 11 جس کے لیے ریونی یو آئی سکس پوائنٹ زیرو ریلیس ہو گیا ہے ریونی یو آئی فائی پوائنٹ زیرو ہارٹ فکس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی بہت ہی بہترین دھرام ہے ریڈمی نوٹ 11 کے لیے ایک زبر دس موڈیفیکیشن کے ساتھ پرفارمنس بھی بیسٹ ہے اور ویڈاوڈ لائک ویڈاوڈ بگز بہت ہی اچھے طریقے سے ورک کر رہا ہے ریڈمی نوٹ 11 پر یہ میں نے آپ سے بات کی جو ریونی یو آئی فائی پوائنٹ زیرو ہارٹ فکس جس کا ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ریونی یو آئی کے بارے میں روم کے بارے میں جاننا ہو ٹھیک ہے جی تو ریونی یو آئی جو سکس پوائنٹ زیرو ہے وہ بھی ریلیس ہو گیا ہے ریڈمی نوٹ 11 کے لیے دو جو ورزن ریلیس ہوئے ہیں ایک بیلنس ہے اور ایک ہے پرفارمنس جو دوز گیمنگ چاہتے ہیں موبائل فون پہ تو وہ پرفارمنس والا جو ورزن ہے وہ فلیش کرے اور جو دوز جو ہے صرف سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور کالنگ کرتے ہیں اس کے لئے وہ واتس اپ وغیر یوز کرتے ہیں اور ہیوی گیمز کو نہیں یوز کرتے ہیں تو جو ہے بیلنس فالا جو ورزن ہے وہ یوز کیجے گا فلیش کر کے کیونکہ بیٹری بیک اپ بھی آپ کو اور اچھا ملے گا بیلنس والے میں اور پرفارمنس والے میں بیٹری بیک اپ بیلنس والے ورزن کے مقابلے میں تھوڑا کم ملے گا کیونکہ پھر پرفارمنس بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک چیز بہترین چلتی ہے تیز چلتی ہے اسی وجہ سے بیٹری بھی زیادہ کنزیوم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی شروعات کریں گے دوستو ریڈوی نوٹ 11 پر کیسے یہ فلیش کیا جائے تو آپ نے سب سے پہلے تو موبائل فون کا بود لوڈر انلاک کر کے رکھنا ہے اگر آپ نے انلاک نہیں کیا ہے ٹوٹوریل ویڈیو کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپیشن میں موجود ہے وہ ویڈیو دیکھیں ریڈوی نوٹ 11 کا بود لوڈر پہلے انلاک کریں پھر آپ یہ روم فلیش کر سکتے ہیں اور جن دوستو کے پاس ریڈوی نوٹ 11 ریون یو آئی 5.0 موجود ہے یا پھر کوئی اور روم موجود ہے اور کسٹم ریکووری آلڈی فلیش ہے وہ جو ہے دوست موبائل فون میں رہتے ہوئے روم ڈاؤنلوڈ کریں اس طرح اوٹی جی میں کوپی کریں اور یہ والی جو کیبل ہے آپ کے پاس جی سی بھی سہولت ہو آپ جو ہے فلیش کر سکتے ہیں کسٹم ریکووری سے اوٹی جی کے مدد سے ٹھیک ہے جی ویڈیو دیکھئے گا ساتھ ساتھ میں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور سیلیکٹ آل کو ضرور سیلیکٹ کر دیجئے گا بیل آئیکن ٹیپ کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی جناب گیلری میں جا کے اپنا موبائل فون کا انٹرنل سٹورج کا ڈیٹا ضرور سیف کیجئے گا بیٹری چیک کیجئے گا مینیمم 50 to 60% کا چارج ہونا ضرور ہی ہے سیٹنگز میں جائیے گا اور آپ کا موبائل فون جس میو آئی ورزن پہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا میو آئی ورزن 13.0.15 ہو 16 ہو 14 ہو 13 2012 ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے جی اگر انڈیا ویریان ہے تب بھی یہ روم فلیش ہوگا گلوبل ہے تب بھی یہ روم فلیش ہوگا اور یورپ ویریان ہے تب بھی فلیش ہوگا اس کے علاوہ دوس ہو ہو نفی ریڈ می نوٹ 11 they can also فلیش this روم they can also use and enjoy the the revenue 6.0 روم on it یہ دونوں ویریانٹ پہ یہ روم فلیش ہو سکتا ہے پھر آپ نے جو ہے پاسورٹ سیکیورٹی میں جا کے سکرین کو ٹن آف کر دیجے گا and then go to می اکاونٹ in case if you are using it تو می اکاونٹ میں جا کے می اکاونٹ کو سنگ کریں and then remove it same way اکاونٹ سنگ میں جا کے گوگل اکاونٹ کو سنگ کر کے remove کر دیجے گا ٹھیکے جی دوستو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے موبائل فون کو power off کر دینا ہے اس method کے لیے ہمیں data cable کی ضرورت پڑے گی اور computer کی ضرورت پڑے گی جانا آپ computer کی طرف آتے ہیں تو recovery کی link موجود ہے description میں download کر ایک نیا folder بنائے آپ نے recovery کو extract کر دینا ہے جب آپ recovery کو extract کریں گے extracted folder آپ کو نظر آئے گا ٹھیکے جی double click کر کے open کریں گے تو یہاں آپ کو یہ files نظر آئے گی back کیجئے گا جو ROM آپ کو flash کرنی ہے وہ یہاں سے copy کیجئے گا for example میں balance فالا ROM flash کروں گا میں یہاں سے copy یا cut دونوں میں سے جو آپ کرنا چاہے کر دیجئے گا میں نے cut کر دیا پھر extracted folder جو recovery والا folder ہے اسے open کریں وہ ROM یہاں paste کر دیجئے گا جب وہ ROM paste ہو جائے تو آپ نے نیچے آ کے ROM پہ click کرنا ہے F2 press کرنا ہے اور اسے erase کرنا ہے اور rename کریں گے ROM اور enter کی press کر دیجئے گا چلیے جلا آئیے گا mobile phone کی جارب mobile phone کا boot loader unlock ہونا ضروری ہے mobile phone power off ہونا ضروری ہے mobile phone کو boot کریں گے fast boot mode میں جس کے لیے mobile phone کو آپ نے left hand میں hold کیا data cable کی اگلی سائٹ دیکھیں computer سے connect ہونا ضروری ہے volume down key کو press کر کے رکھئے گا cable connect کریں گے mobile phone تھوڑی دیر میں fast boot میں boot ہو جائے گا یہ رہی fast boot کی screen آپ نے immediately volume down key چھوڑ دینی ہے cable connected ہے mobile connected ہے windows کے ساتھ آئیے computer screen اور extracted folder ہے recovery والا flash one کی فائل نظر آ رہی ہے double click کر recovery کی flashing شروع کریں یہ window auto close ہو جائے گا flashing ہونے کے back پیچھے جائیے گا پھر دوبارہ white tap کر advance white tap کریں پہلا partition delvig select meter data data that's all پھر swipe کریں back پیچھے آنا ہے settings پہ tap کرنا third menu پہ tap brand list کو full screen time out back advance tap 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 flash current TWRP tap 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 دی جگا تاکہ flashing recovery ہو جائے اور جناب جب recovery flashing ہو جائے تو back کر پیچھے آئیے گا like میں mainstream پہ آتا ہوں ٹھیک جی اب دوبارہ advance tap 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 ADB side load mode نظر آ رہا ہے آپ ADB side load اس پہ tap select کر swipe دی جگا set ہمارا boot ہو جائے کریں گے تو command window open ہو جائے گا آپ نے ROM flashing command type کرنی ہے adb side load space rom dot zip type کریں گے تو recovery sorry جو ROM ہے نا اس کی flashing شروع ہوگی at the same time ROM is also transferring to the mobile phone and also getting flash ٹھیک جی wait کریں flashing complete ہو پھر آگے بڑھیں گے جب flashing complete ہوگی تو command window کو آب بند کر دیجئے گا computer سے ہمارا کام ختم ہے جی cable code disconnect کریں mobile phone سے back کر کے پیچھے آئی گا main screen پر اور advance پر tap tap flash current TWRP tap کر سوائپ کر دیجئے گا اور اب کی بار آپ reboot system پر tap کر دینا set reboot complete ہو پھر آگے بڑھیں گے جناب welcome آ چکی ہے first boot complete ہو گیا ہے زیادہ time لگا چلیے جی setup screen کو میں complete کرتا ہوں جناب ایک بہترین wallpaper کے ساتھ اور ایک صورت desktop screen کے ساتھ revenue آئی بہترین flash ہو گیا ہے جس میں می ڈائلر ملتا ہے اس کے علاوہ اگر ہمیں آپ کو call recording settings میں جا کے دکھاتا چلوں تو yes call recording میں موجود ہے auto manual ہو دونوں system جو ہے ہمارے پاس موجود ہے می SMS application ملتا ہے جی اور اس کے علاوہ settings میں جاتا ہوں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب آپ اس روم کو flash کر لیں تو اس کو تقریباً 5 to 10 minutes تک چھوڑ دیں set کو تاکہ روم جو ہے جب optimize ہو جائے گا تب یہ بہترین work کرے گا my device پر tap کروں گا تو یہاں دیکھئے گا Redmi Note 11 Reven UI version MIUI 13 stable ہے جی رہاں دیکھئے گا Reven UI 6.0 enhanced version ہے سکوڑ دیکھئے SPES اور SPESN دونوں NFC non-NFC میں all specs پر tap کر جاتا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے Android version 12 Android security update آپ دیکھ سکتے ہے 1st 6 2022 MIUI version 13.0.2 ہے جی اور global ہے اور 20 band کے نیچے numbers کا دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ مزید اگر آپ اس کے settings میں جات کر home screen میں جائیں گے تو یہاں آپ بہت زیادہ ایک بار first tap پہ screen glitch ہوتی ہے پھر دوبارہ نہیں ہوگی یہ revenue UI کے تمام margin میں یہ چیز ہے یہاں پر آپ کو بہت کچھ ملے گا اگر آپ یہ ROM flash کرنے کے بعد دیکھیں گے اور اگر آپ کو مزید جاننا ہے تو میں نے آپ بتایا کہ revenue UI 5.0 hot fix کی ویڈیو کا link موجود ہے description میں وہ ویڈیو دیکھیں گے review کو آپ اندازہ ہو جائے گا کہ اس ROM کتنی بہترین ROM ہے اور اس کو flash کرنے کے بعد آپ کتنا enjoy کریں گے ریڈیو note 11 پر تو جناب جو ROM ہے وہ بہت بہترین flash ہو گئی ہے ریڈیو note 11 پر دوستو ویڈیو کو لائک دینا نہ بھولیے گا اپنے صحت خیال رکھیں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ